دوستو راکھی ساونت کے پتی آدل دورانی راکھی کے آروپوں کے بعد جیل کے اندر بند ہیں لیکن ممبئی کے جیل سے بہت بڑی خبر ہے جی ہاں بڑی خبر یہ ہے کہ جیل کے اندر آدل کی حالت خراب ہو گئی ہے جی ہاں اچانک رات کو آدل گر پڑے تڑپنے لگے اور سوتروں کے مطابق بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی کنڈیشن ایمرجنسی کیا گئی اور اس کے ترن بعد آنن پانن میں بہت کچھ کیا گیا حالانکہ آدل کے قریبی لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ آدل کو جیل کے اندر ہی ختم نہ کر دیا جائے تو کیا ہوا اچانک رات کے دو بجے کیسے ہوا یہ سب کچھ اور اب کیسے ہیں آدل کی کنڈیشن سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں کی کیا یہ معاملہ اب حد سے زیادہ آگے بڑھتے جا رہا ہے کمنٹ ضرور کریں چینل کے ساتھ جڑکا چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو آدل دورانی اور راکھی ساوند کا ویوات کئی دنوں سے چل رہا تھا اور اس کے بعد راکھی پولیس کے پاس پہنچ گئی جس کے بعد آدل کو کوٹ میں پیش کیا گیا اور اپنے پتی آدل پر راکھی نے کئی سارے گمبیر آروپ لگائے جس کے بعد آدل دورانی کو جیل بھیج دیا گیا ممبئی کے آرثر اور جیل میں دورانی کو رکھا گیا ہے لیکن اس بیچ شنیوار کی رات آدل کے لیے قیامت کی رات بن کرائی جی ہاں رات کو بہت کچھ ہو گیا بیٹے شنیوار کی رات آدل کی حالت خراب ہو گئی بہت زیادہ بگڑ گی وہ سلسلے وار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں سوتروں کے مطابق ممبئی کی آرثر اور جیل کی سپریٹ سیل میں آدل کو رکھا گیا ہے اور آدل کے ساتھ دوسرا کوئی قیدی نہیں ہے اور جیل سوتروں کے ہی مطابق شام کے قریب سات بجے کے آس پاس آدل کو کھانا دیا گیا لیکن آدل نے کھانا نہیں کھایا جی ہاں آدل نے بھوک نہیں ہونے کی بات کہی حالانکہ جیل سٹاف کی طرف سے آدل کو دوبارہ کھانے کے لیے بھی پوچھا گیا اور کنڈیشن یہ تھی کہ سوتروں کے مطابق دن بھر میں بھی یعنی کہ صبح میں بھی اور دوبارہ میں بھی آدل نے کھانا نہیں کھایا تھا اور یہاں پر رات کو بھی کھانا کھانے سے آدل نے انکار کر دیا جیل سوتروں کے مطابق آدل بار بار پانی مانگ رہا تھا اور اسے پانی دیا بھی جارہا تھا اب جیل میں ویسے تو جو باہر کی لائٹس ہوتی ہیں وہ کبھی آف نہیں ہوتی لیکن ہاں بیرک کے اندر سیل کے اندر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ ڈیم ہو جاتی ہیں دھیمی ہو جاتی ہیں اور رات کو قریب دس بجے کے آس پاس لائٹس ڈیم ہو گئیں لیکن پھر بھی باہر کی ہیلوجین بڑی بڑی ہیلوجین لائٹس وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ سیل کے اندر بھی ساپ ساپ اور پوری پوری روشنی نظر آتی ہیں ساپ ساپ سب کچھ نظر آتا ہے اب جیل سوتروں کے مطابق آدل اس دوران خاصا بے چین تھا اب اس دوران آدل کی سیل کے باہر موجود بندی رکشک نے کئی بار آدل دورانی کو سونے کے لئے کہا اور سوتروں کے مطابق آدل دورانی نے نین نہیں آنے کی بات بھی کہی تھی اب یہ سب کچھ کافی دیر تک چلتا رہا اور آدل دورانی کی کنڈیشن یہاں پر بہت زیادہ ٹھیک نہیں تھی اب سوتروں کے مطابق رات کے قریب ڈیڑھ بجے کے آس پاس آدل نے پھر سے پانی مانگا تو اسے پھر سے پانی دیا بھی گیا اور جیل سوتروں کے مطابق رات دو بجے کے آس پاس آدل دورانی اچانک گر پڑا جی ہاں آدل اچانک گش کھا کر گر پڑا اور وہیں جیل کی سیل کے اندر پرش پر لیٹ گیا گر پڑا اور وہیں پر اس کی حالت خراب ہو گئی جیل سوتروں کے مطابق آدل کی کنڈیشن ایسی تھی جیسے کہ وہ تڑپ رہا ہو سوتروں کے مطابق تڑپنے والی کنڈیشن یہاں پر ہو گئی تھی اور آدل کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھ کر بندی رکشک بھی گھبرا گیا تورنت ہی بندی رکشک نے باقی سٹاپ کو انپارم کیا اور تورنت میڈیکل ہیلپ آدل تک پہنچائی گئی اب جیل سوتروں کے مطابق وہاں پہنچ کر ڈاکٹرس نے دیکھا تو ہارٹ بیٹ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی آدل کا پورا شریر پسینہ پسینہ ہو رہا تھا شریر لگ بھگ تھنڈا پڑ رہا تھا تورنت ہی آدل کو جیل کے اندر ہی میڈیکل روم میں لے جایا گیا اب جیل سوتروں کے مطابق میڈیکل روم میں بھی آدل کی حالت خرابی رہی اور کافی دیر تک وہ سٹیبل نہیں ہو پایا اب اس دوران میڈیکل ٹلیٹمنٹ لگاتار دیا جاتا رہا لگاتار ڈاکٹرس اس کی دیکھ ریک میں لگے رہے لگاتار اسے نگرانی میں رکھا گیا اس سے بات کی جاتی رہی اب وہاں پر جیل کے اندر امرجنسی جیسی کنڈیشن ہو گئی حالانکہ سوتروں کے مطابق ایک بار باہر کے اسپتال لے کر جانے کی بھی بات وہاں پر کی گئی ذکر آیا لیکن سرکشہ کارانوں سے اس فیصلے کو روک دیا گیا اور وہیں جیل کے اندر ہی آدل کا ٹلیٹمنٹ کیا گیا آگے دیکھئے قریب تین سے چار گھنٹے بعد آدل کی کنڈیشن میں تھوڑا سا سودھار آیا اور آدل کو سٹیبل کیا گیا جیل سوتروں کے مطابق جب سے آدل جیل میں آیا ہے یا تو وہ کھانا نہیں کھاتا یا پھر کچھ لکویڈی لیتا ہے یا پھر جیل کی کینٹین سے منگا کر کچھ ہلکہ ہی کھاتا ہے اور جیل کا کھانا نہیں کھاتا اب کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے آدل دورانی کو خاصی کمزوری ہو چکی ہے اور اسی کمزوری کی وجہ سے آدل دورانی کا بلڈ پیشر اوپر نیچے ہونے لگا ہے اور بی پی پلکچویشن کی وجہ سے ہی آدل کی کنڈیشن خراب ہوئی اور کمزوری کی وجہ سے آدل اچانک گر پڑا تڑپنے جیسی حالت ہونے لگی اب آیا کی سوتروں کے مطابق آدل کی کنڈیشن اب پہلے سے ٹھیک بتائی جاری ہے لیکن ڈاکٹرز کی نگرانی میں ابھی بھی آدل دورانی کو رکھا گیا ہے اور ڈاکٹرز نے سخت ہدایت دیئے کہ وہ کھانا شروع نہیں کرے گا تو آگے اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے اب آدل کی خبر جیسے جیل سے باہر بھی پہنچی تو آدل کے کچھ قریبی لوگوں نے یہاں تک آروپ لگا دیا کہ جیل میں ہی کہیں آدل دورانی کو کچھ ہو نہ جائے کچھ لوگ آدل کو کہیں جیل کے اندر ہی نپٹا نہ دیں اور راکھی ساونت کو بھی اس معاملے میں گھسیٹ لیا گیا راکھی ساونت پر بھی آروپوں کی سوالوں کی بہچار کر دی گئی تو کل ملا کر اب کنڈیشن یہ ہے کہ راکھی ساونت اور آدل دورانی کا ویوات کافی آگے پہنچ گیا ہے حالانکہ ابھی فیلال آدل کی کنڈیشن ٹھیک بتائی جا رہی ہے لیکن یہ کب تک ٹھیک رہے گی کہاں نہیں جا سکتا لیکن ہاں شنیوار کو سمسیاں بڑی ہو گئی تھی اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدل دورانی پر راکھی ساونت ہر روز ہر گھنٹے نئے آروپ لگا رہی ہے نئی باتیں کہہ رہی ہے اور اگر یہ سارے کے سارے آروپ ثابت ہوتے ہیں تو آدل دورانی کو لمبے سمیں تک جیل کے اندر رہنا پڑ سکتا ہے جس کے بعد اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے معاملے میں کون صحیح ہے کون غلط کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک کو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو راکھی ساونت نے حالی میں اپنے بائی پرنٹ آدل دورانی سنگ اپنی شادی کا کھلاسہ کیا تھا مگر کچھ دنوں بعد ہی ان کے رشتے میں کھٹاس آگئی یہ بات راکھی ساونت آئے دن میریہ کے سامنے خود بتاتی رہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آدل نے انہیں دوخہ دیا ہے اور ان کی شادی خطرے میں ہے کافی دنوں تک راکھی کے آروپوں پر چپی سادے رکھنے کے بعد آدل دورانی نے اب کھل کر اپنا پکش سب کے سامنے رکھا ہے جس کے بعد تو بولیوڈ میں سنسنی سی مچ گئی ہے اور آدل دورانی کے موں کھولتے ہی راکھی ساونت بھی اپنے آروپوں سے مکرتی نظر آ رہی ہیں اور ویڈیو کے ذریعے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آدل ان کے پاس واپس آ گئے ہیں اور ان کی شادی بچ گئی ہے سیف ہو گئی ہے مگر پورا معاملہ کیا ہے آدل دورانی نے کیا کچھ کھلا سکیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ویسے تو راکھی ساونت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنل لائف کا میڈیا کے سامنے خود ہی تماشا بناتی پرتی ہیں راکھی ساونت کو خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہی ہیں وہ بس بول کر کنٹروورسی پیدا کرتی ہیں تب ہی تو راکھی ساونت کو کوئی زیادہ سیریسلی بھی نہیں لیتا مگر راکھی ساونت نے حالی میں ایک بیان دیا تھا کہ آدل دورانی نے انہیں دوخہ دیا ہے اور ان کا حال شردہ والکر مرڈر جیسا ہو سکتا ہے یعنی ان کی باڈی بھی ٹکڑوں میں پریج میں مل سکتی ہے اب اتنے بڑے آروپوں کے بعد آدل دورانی نے بھی سوشل میڈیا پر لمبا چوڑا پوسٹ لکھ کر پورا کھلاسہ کر دیا اور بتا دیا کہ بولیوڈ میں ان کے خلاف کیسی کیسی سازشیں چل رہی ہیں آدل دورانی نے اپنی اس پوسٹ میں ساپ ساپ لکھا کہ انہیں بھی سوشلان سنگھ راجپود کی طرح مروا دیا جائے گا اس کی سازش چل رہی ہے دراصل آدل دورانی نے انسٹیگرام پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں لکھا کہ اگر میں کسی عورت کے بارے میں پلٹ کر کچھ نہیں بولتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گلت ہوں یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ میں اپنے دھرم کا سمان کرتا ہوں اور میں نے عورتوں کی عزت کرنا سیکھا ہے آدل نے آگے لکھا جس دن میں نے اپنا موں کھول دیا اور بولا کہ میں کس حالات سے گزر رہا ہوں اور راکھی ساوت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کے بعد اس کا موں اپنے آپ بند ہو جائے گا وہ کسی کو موں دکھانے کے لائق نہیں بچے گی آدل دورانی نے آگے لکھا وہ روز میڈیا کے سامنے آتی ہے اور میڈیا کو بتاتی ہے کہ آدل برا ہے برا ہے برا ہے جب وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پریج میں نہیں جانا تو میں بھی آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی سشان سنگھ راجپوت کی طرح نہیں مرنا آدل نے اپنے پوسٹ میں صاف صاف سشان سنگھ راجپوت کا نام لکھا اور کہا کہ انہیں سشان سنگھ راجپوت نہیں مرنا